اسلام علیکم میں شاہد بٹھ فیر آگیا جی اور جی آپ کے شاہد بٹھ اسی طرح ہی آئے گا جی آپ کو بتائے بغیر جب بھی آئے گا تو آپ کو یہی پائے چلے گا پھر آگیا جی اور جی آج آپ کے ساتھ جی موسم چینج ہوگے سردیوں میں سردیوں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں گرمیوں میں گرمیوں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن سردی جو کھانے والے ہیں ان کو تو ہر ٹائم ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو آج جی آپ ساتھ شیئر کریں جی بڑی ایک زبردست ریسپی ریسٹورن میں جاتے ہیں ہوتلوں میں جاتے ہیں یہ چیزیں سب سے پہلے زیل ہوتے ہیں کہ سوپ ممبایا جائے سب سے پہلے کوئی بھی کھانا کھانے جاتے ہیں چانس ریسٹورن میں تو آپ کو پہلے وہ سوپ آرڈر کرتے ہیں تو سوپ آپ کے ساتھ شیئر کریں جی شرم آج آپ کے ساتھ شرم کا شرم کریں گے تو بنانا بڑا ہی حسان ہے انشاءاللہ امید کھٹوں کے آپ بھی ایسے بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو مجھے کیا کی چیزیں چھئیئے ماشاءاللہ جی دیکھیں یہ تقریباً ایک پاؤنڈ شرم ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا شرم ہی چاہیے لیکن یہ بڑے سائز کا بھی ہے یہ چھوٹے سائز کا بھی ہے جی تو اس کی آپ ٹیل اتار لیں اس کی روڑی آپ کو ایک دکھانے کے لیے رکھا ماشاءاللہ جی تو اندر سے اس کی جتنی بھی یہ آپ دیکھنے پاس سے یہ اس کی اندر ایک وین ہوتی ہے تو وہ آپ ہلکہ سا کٹ لگا گے تو آپ کو نظر آجے گی تو وہ وین آپ نکالیں جی میں نے ٹوٹلی جتنے بھی ہیں سارے وین کرکے ہاں پہ رکھ دیا تو جی اب آپ کو میں یہ تقریباً یہ جو ہے یہ بال جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ تقریباً میں چار ایک بال کا یہ انگریڈیز ہیں تو جی اب آپ کو اپنے مطابق آپ نے کتنا یوز کرنا ہے یہ شرم آپ نے کوئی تقریباً آدھا یوز کرنا ہے سارا کرنا ہے یہ آپ پہ ہے لیکن میں تقریباً یہ اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چار کپ پانی چاہیے وہ میں نے پانی کو میں نے چڑھا دیا جی گرم کرنے کے لئے کی طرح جلدی سے کام کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تقریباً اس کے اندر تھوڑی سی ویچی ڈیبل ایڈ کریں گے وہ تقریباً یہ گاجر ہے اسے میں بھی پتلا پتلا کٹ لوں گا اور یہ جی بند گو بھی ہے یہ بھی پساریں چاہیے ہاف سے ہی تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور دو مجھے اس کے ساتھ ایک سے ہی اور یہ جو ہے کریکر یہ شرم کریکر ہے لیکن یہ ویسے ہی اپنے ساتھ کھاؤں گا بھی اچھا لگے گا کیونکہ آپ جب بھی جب چینیس رسٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کریکر بھی مگاتے ہیں تو اس کے ساتھ سوپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو جی اس کے بعد آپ کو تقریباً یہ تقریباً جی آدھی چمچ آدھی چمچ شوگر چاہیے اور ایک چمچ چانیس نمک چاہیے اگر آپ کے پاس چانیس نمک نہیں بھی ہے تو آپ جی اس کے اندر کوئی دکھت نہیں ہوگی تو آپ اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا سولٹ اور تھوڑا شوگر کو ایڈ کر کے نمک چاہیے ہیں تو اس کے ساتھ آپ منش کر سکتے ہیں اس سے ٹرائی کر لیں گے تو اس وینکر ایڈ کر کے تو آپ کو وہ چینیس جو نمک ہے تو وہ بھی آپ کو اس کی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوگی آپ جائے سے پاس جو بناتا ہے وہ فنگر سے اپنے سپون سے ٹچ کر کے دیکھ لے گا تو جی اس کے بعد ہمیں ہی یہ ریگلو جو ہم لوگ گھر کا جو سولٹ ہے تو یہ چاہیے ہیں اور یہ تقریباً کوئی دو چمچ جو ہیں وینگر چاہیے جی یہ آدھی چمچ سے بھی آدھا دکھانے کے لیے اس کے اندر بلیک پیپر ہے زیادہ نہیں ڈالیں تقریباً کوئی کوارٹر کوارٹر بلیک پیپر ہے جی اور یہ سویا سوس ہے تقریباً ایک چمچ لیکن آپ اس کا تھوڑا کلر ڈار کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایک چمچ اور ایڈ کر دیں جی اور یہ حضبی ضرورت کون سٹار اب آپ جب اس کی جی اسے تھک کریں گے تو آپ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو کتنا تھک کرنا ہے اس کو آپ نے کم تھک کرنا ہے زیادہ کرنا یہ تقریباً تین چمچ ہے اگر آپ کو کم لگے تو اس میں آدھا چمچ ایک چمچ اور ایڈ کر کے مکس کر لیں اور یہ جی تقریباً گرین آنین ہے جی دو عدد اور جی اسے ساتھ ہم ایڈ کریں گے جی مشروم یہ دیکھیں میں نے بھی کٹ کے رکھ لیے تھے یہ مشروم کو میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا جی یہ دیکھیں تو یہ لیکن پانی میں میں نے اس لئے رکھا کہ مجھے تھوڑا سا یہ تقریباً نہ رکھتا تو یہ کالا ہو جائے گا تو اس لئے دیکھیں اس کا کلر بھی چیک کریں یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے کلر ہو گیا تو اس لئے اس کو ہم نے انشاءاللہ جی سٹارٹ کرتے ہیں جی نیکس پر میں نے پانی گرم کرنے کے لیے اس کو رکھتی ہے جی تقریباً یہ چار کپ پانی ہے تو تاکہ ایک جو بول ہے وہ بنے گا تو اس لئے جتنی دیتا یہ گرم ہوتا ہے اتنے دیتا میں اپنی کیرٹ اور جو بند وہ بھی وہ کٹ لیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ کٹ لیں گ Deaf آج 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 ملتا ہے ایسے ڈال دیتے ہیں جو ہماری ریڈیوز ہیں یہ ہم ایئر کرتے ہیں جی سویا سوس ہر چیزیں ڈال دیں اس کے اندر کون سٹاٹ ڈالیں گے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اپنے کتنا تھک کرنا ہے تو انشاءاللہ جی اس کے اندر ایڈ کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جی تو جتا ہمارا یہ ساتھ کریکر بھی ایڈ کر لیتے ہیں جی اس کے اندر مشروم ایڈ کرتے ہیں زید کی اور اس کے ساتھ جی اگ یار کرتے ہیں ماشر جی زبا جاست ماشر جی اور اس کے اندر جی ایڈ کرتے ہیں یہ جو شرم ہے آپ چاہے اس کو چھوٹے پیسز کر کے ایڈ کر لیں یا آپ ایسے ہی ایڈ کر لیں لیکن میرا خیال ہے ایسے ہی ایڈ کریں تاکہ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا اس کو جی اب زیادہ ہم نے کوک نہیں کرنا کیونکہ یہ جتنا زیادہ کو کریں گے تو یہ اس کی شکل اتنی ہی بوری ہو جائے گی انہیں یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو جی آپ نے بلکل لیں ماشراللہ اس کا کرر بھی اچھا ہے ٹیس بھی میں نے کیا ہے جو بھی اس کی انگریڈینٹ کے اندر جتنی بھی وہ سول ڈالا ہے جو بھی ہر چیزیں بھی ماشراللہ بلکل زبردست ہیں سا ساتھ اس کا کرر بھی تو شرنگ ہو جائے گی ماشراللہ اس کا کرر بھی اچھا ہے اور کرر کے ساتھ ساتھ ہے باقی جو باقی گریس ہے یہ جی گاجر ایڈ کر دی جی بن کو بھی ایڈ کر دی جی اور تقریبا ہم سمجھے کہ یہ بلکل ایک ملکل پکے گا جی اور اس کے بعد زیادہ میں جی بے کل جی ریڈی ہے جی اور جی دیکھیں ماشراللہ جی جی بے کل اچھی طرح جی کوک ہو گیا اور کیونکہ جی زیادہ نہیں کوک کرنا کیونکہ شرم جو ہے وہ تو آگے ہی ماشراللہ بلکل خلقی سی ہیٹ سے گئے تو وہ جی ماشراللہ جی دیکھیں صبر درس اس کو بند کرتے ہیں جی یہ ہمارے جی پیٹر بھی ریڈی ہیں جی ہمارے شرم کریکر ہیں وہ بھی ساتھ میں ریڈی ہو گئے جی تو انشاءاللہ نیکس کیا جی آپ کو دکھاتے ہیں اور جی جناب ماشراللہ جی دیکھیں ہمارا سوپ بلکل ریڈی ہو گیا تو اب اس کے اندر یہ گرین ایڈ کرتے ہیں جی انشاءاللہ جی بلکل ریڈی ہے جی ماشراللہ جی ماشراللہ جی ہمارے جی سوپ بھی ریڈی ہو گیا اب اسیں انشاءاللہ نکال کریں ڈالتے ہیں اور یہ دکھیں ہمارا سوپ بھے کریں بلکل ریڈی ہے ہماری نیرے میں دے بے سریعہ میں دے دیکھایا ہے جی بہت بہت بسیار کریں اور اس کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ بنایا ہے اور آپ کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی اپنی ایسے ہی کریں اور اس کے ساتھ بھی اپنی اواز جب دوستوں کے ساتھ جائے کرتے تھے تو یادیں آتی ہیں بہت زندگی کے ایسی جب کٹھے جائے کرتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا اکثر بے شمار ٹائم بے شمار ٹائم میں نوید بڑ صاحب اللہ لگو جنہ نصیب کرے مقصود صاحب نوید صاحب ہم چارہ کا ایک گروپ ہوتا تھا ہم چارہ کا ایک گروپ ہوتا تھا ہمیں کہ ایوری ویکنڈ سیٹی کو ٹوگیتھر وہاں میں جاتے تھے کبھی سوپ پی لیا کبھی کچھ کر لیا تو سوپ کے اندر سوپ کے اندر جو ٹرن آتی سب سے پہلے میری آتی تھی آپ کو پتے ہیں بول آگیا تو اس میں چیزیں سارا چکن ہو شرم ہو اینیتھنگ تو جو ٹیرم بندے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوتے ہوتے ہیں اب بہتر بوتا پندہ پہا اب سیکنڈ جو ٹرن آنی ہے اس کے لیے اب اس میں سے اس کا اس نے بھی اس کے مطابق چیزیں ڈال لینی ہے اب جو ٹرڈ پرسن میں آ رہا ہے اس نے بھی چیزیں ڈال لینی ہے جو ٹوٹر میں پہا رہا ہے اس کو کم ملتی تھی لیکن بہتر جو بھی ہوتا تھا بڑا اچھا ٹائم گزرتا تھا جی تو انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ پلیز پلیز سپنڈا ٹائم اور ٹوگیتھر تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ملتے ہیں تو پرانے دوست وہ کی پنجابی دی کا ہوتے ہیں پرانا سو دل سے صرف نوہ دو دل تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی پلیز پلیز مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اور بس آپ ہیں تو میں ہوں میں ہوں تو آپ ہیں آپ نہیں تو کچھ میں نہیں تو انشاءاللہ جی یہ آپ کے لئے ہزاروں محفلے ہیں لاکھوں ملے ہزاروں محفلے ہیں لاکھوں ملے جہاں پہ تم نہیں جہاں پہ تم نہیں وہاں پہ ہم اکیلے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جی آپ پہ یہ میری ویڈی اچھی لگی میں لائک کریں کمنٹس کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکس ویڈیو کے لئے خدا حافظ